اسلام علیکم میں ہوں آزی برحمان کھوکر ویلکم ٹو آزی اینڈ مائلو ڈاٹ پاکستان آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ الیکٹڈ ڈائریکٹرز اور الیکٹڈ ان اپوز ڈائریکٹرز میں کیا فرق ہے اس ڈیفرنس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ پوائنٹ کلیر ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹرز کے الیکشن کے لیے نمبر آف ڈائریکٹرز کیسے فکس کیے جاتے ہیں کمپنی کے ایکزسٹنگ ڈائریکٹرز میٹنگ سے پہلے نمبر آف ڈائریکٹرز فکس کرتے ہیں یعنی وہ جرنل میٹنگ جس میں ڈائریکٹرز کا الیکشن ہونا ہے اس میٹنگ سے پہلے ایکزسٹنگ ڈائریکٹرز نمبر آف ڈائریکٹرز فکس کر دیتے ہیں یعنی ان ڈائریکٹرز کی تعداد فکس کر دی جاتی ہے جو الیکشن میں حصہ لیں گے اوکے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ کون فکس کرتا ہے نمبرز آف ڈائریکٹرز کو اور کب کرتا ہے یہ بھی کلیر ہے لیکن اس لفظ فکس کو مکس نہیں کرنا ہے مینیمم نمبر آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ہم پہلے بھی کئی بار یہ پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں کہ لاؤ میں کمپنی کے اسٹیٹس کے لحاظ سے نمبرز آف ڈائریکٹرز فکس کیے گئے ہیں جیسے پرائیویٹ لیمیٹیڈ مینیمم ٹو ڈائریکٹرز پبلک انلیسٹڈ کمپنی مینیمم ٹری ڈائریکٹرز پبلک لیسٹڈ کمپنی مینیمم سیون یعنی ایکزیسٹنگ ڈائریکٹرز جو نمبر فکس کریں گے الیکشن آف ڈائریکٹرز کے لیے وہ مینیمم نمبرز آف ڈائریکٹرز کے برابر تو ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں اوکے تو اب واپس آتے ہیں اس فیڈیو کے مین پوائنٹ پر اور اب بات کرتے ہیں الیکٹڈ اور الیکٹڈ ان اپوز ڈائریکٹرز کی فرض کریں کہ کمپنی میں فکس کیے گئے نمبرز آف ڈائریکٹرز کی تعداد ہے دس اور الیکشن میں کھڑے ہونے والوں کی تعداد بھی ہے دس تو یہ تو سمپل ہے کہ دس پوزیشنز ہیں اور دس لوگ ہیں تو الیکٹڈ ان اپوز ڈائریکٹر یعنی بلا مقابلہ منتقب ہو جائیں گے اب اس کی جگہ دوسری سچویشن یہ ہے کہ نمبرز آف ڈائریکٹرز دس فکس کیے گئے ہیں لیکن الیکشن میں کھڑے ہونے والوں کی تعداد بارہ ہے تو اب کیا کریں گی کمپنی تو اس جگہ ضرورت ہے ڈائریکٹرز کے الیکشن کی اور اس الیکشن کے پروسس سے گزر کر آنے والے ڈائریکٹرز کو الیکٹڈ ڈائریکٹرز کہا جاتا ہے پاکستان میں جب بھی الیکٹڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اکثریت کے دماغ میں سیلیکٹڈ کا لفظ خود با خود آنے لگتا ہے لیکن اس جگہ آپ نے صرف الیکٹڈ پر فوکس رکھنا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ حافظ